یا جس کے پاس زیادہ باڈی ہے وہ سٹیرویڈ لے رہا ہے اس نے یہ لگوایا ہے ہمارے اندر وہ جیلیسی کی بھاونہ آ جاتا ہے گائز جسٹا سمال اپ ڈیٹ دے انسٹا یوزر نیم ہز چینجڈ فرم ابھینہ فٹنس تو ابھینہ مہاجن لائف تو پلیز مجھے ابھینہ مہاجن لائف پہ فالو کیجئے اور وہاں پر میں آپ کو سبھی اپ ڈیٹس اور فری گوہ ویس کر رہا ہوں آل رائٹ سو میری جو پرابلم ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ آپ باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں یا آپ ایک ہیلڈی لائف سٹائل جیتے ہیں آپ کو پتا ہے میں خود فٹنس چینل رن کرتا ہوں اور میری ایک رسمنسیبیلٹی ہے کہ آپ لوگوں کو جتنا ہیلڈی بنا سکوں اتنا بنا سکوں اس سے حوارے میں انفرمیشن دے سکوں لیکن میری جو دکت شروع ہوتی ہے وہ اس سے ہوتی ہے کہ جب ہم ابسیسڈ ہو جاتے ہیں ایک چیز سے اور ابسیشن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں اتنا گز جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی یا لائف کے اور باقی جو ایلیمنٹس ہیں ان کو بالکل بھول جاتے ہیں میں خود ایک ایسی سیچویشن سے یا ایسے فیس سے گزر چکا ہوں جو پہلے تین یا چار سال ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنی باڈی سے بہت زیادہ ایگو ساتسفیکشن ملتی ہے آپ کو سگنفیکنس ملتی ہے پوری دنیا میں لیکن مجھے ایک چیز پتا لگ گئی تھی کہ اگر میں اسی ایگو کے ساتھ آگے چلنا چاہتا ہوں یا صرف اگر مجھے صرف ایک میری فیزیک جو ہے وہ ڈیفائن کرے گی تو میں لائف کے جو باقی ایلیمنٹس ان کو مس کر جاؤں گا اور یہی جو چیز ہے میں آج کل دیکھ رہا ہوں اور اسی کے اوپر یہ جو ویڈیو بن رہی ہے کہ آپ کی جو لائف ہے وہ صرف ایک جم کے ریگارڈنگ یا آپ کی باڈی یا اس کے لیے نہیں بنیا آپ کی جو ٹرانسومیشن ہے وہ فیزیکل ہی شروع ہوتی ہے آپ کی فیزیکل ٹرانسومیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن اگر آپ کی ایگو اس کے ساتھ چپک جاتی ہے کہ اگر آپ کو پورا ٹائم صرف جم جم سوچتا ہے یا صرف ڈائیٹ سوچتی ہے یا صرف آپ کی جو سیلف ورث جو ہے وہ ایک فیزیک ہونے کی وجہ سے ہے تو اس میں کچھ دکت ہے اور آپ کو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم لائف جی رہے ہوتے ہیں تو لائف میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں آپ کی ہیلتھ آپ کی فیملی آپ کی ریلیشنز آپ کی کریئر آپ کا پیسہ یہ سبھی جو ایلیمنٹس ہیں یہ اکٹھے جڑے ہوئے ہیں ان میں سے اگر آپ ایک ایلیمنٹ کے اوپر ہی دھیان دیتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایگو آئیڈنٹیفیکیشن صرف ایک اسی چیز سے ہونی شروع ہو جائے گی اور اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی ہم ہیومنز ہیں تو ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں یا کبھی انجر بھی ہو سکتے ہیں اور تب ہی بہت لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں جب ان کو انجری ہوتی ہے یا ان کو ہوتا ہے ایون دہ سٹیج کمپیٹیٹرز جو ہوتے ہیں وہ سٹیج پہ کمپیٹ کرنے کے بعد انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے اور انہیں ایک ڈیپریشن کا فیز فالو کرنا کرتا ہے بھی کہ ان کے پاس کوئی گول نہیں ہے تو اپنی لائف میں اپنے جم کو اپنی لائف مت بنایے بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ان کے میسیجز بھی آتے ہیں وہ ڈیپریش ہو جاتے ہیں یا ان کو کوئی انجری ہو گئی یا ان کو کوئی سکنس ہو گئی ہے اور اس کے بعد وہ جم نہیں جا پا رہے ہیں وہ ایکسیج نہیں لگا پا رہے ہیں کیونکہ ان کو ٹرائیول کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو بہت برا فیل ہوتا ہے جب ان کی باڈی جو ہیڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور ہماری جو دکت کیا ہے کہ ہم سب ہی کو اسی ایک نظریہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس کے پاس باڈی نہیں ہے یا جو بندے کے پاس باڈی ہے یا جس کے پاس باڈی نہیں ہے وہ بندہ ویک ہے یا وہ بندے کو یا وہ بندہ سیلف ورث نہیں ہے یا جس کے پاس زیادہ باڈی ہے وہ سٹیروئیڈ لے رہا ہے اس نے یہ لگوایا ہے ہمارے اندر وہ جیلیسی کی بھاونہ آ جاتی ہے لیکن اگر ہم ہر ایک چیز کو بیلنس کرنا سیکھ جائیں ہم ایک جو فیزیکل آسپیکٹ ہے جو اپنا جم ہے اس کو صرف ایک ایلیمنٹ سمجھیں اور اس کو سوچیں کہ ہاں یہ ہماری لائف کے بہت ساری ایلیمنٹس میں سے صرف ایک چھوٹا سا پارٹ ہے تو ہمیں کبھی اس کے ساتھ obsession نہیں ہوگا ہم اس کے طرف پیشنیٹ رہیں گے ہم باڈی بھی بنائیں گے ہم سپلیمنٹس کے بارے میں بھی جاننا شروع کریں گے ہم knowledge بھی لیں گے educate بھی کریں گے لیکن obsessed نہیں ہوں گے ہم باقی چیزوں کو miss نہیں کریں گے کیونکہ میں نے اپنی لائف میں یہ گلتی کی تھی کہ پہلے جو تین چار پانچ سال ہوتے ہیں جب وہ obsession ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف اس چیز کے اوپر تو you know i never used to enjoy any company of my friends مجھے ایسے لگتا کہ مجھ اپنی ڈائیٹ لینی ہے یا یہ کرنا ہے کبھی گھومنے نہیں جا سکتا تھا کسی کے ساتھ بھی میں اپنی family کو time نہیں دیتا تھا کیونکہ میری جو ego identification تھی اور بہت سارے ہم جیسے لوگ میرے جیسے لوگ جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جن کی self worth جو physique سے آتی ہے وہ ایک insecurity سے پیدا ہوتی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ body building یا fitness جو ایک insecurity کو پورا کرنے کے لیے use کیا جائے بلکہ ایک complete individual بننے میں ایک صرف element بننا چاہیے وہ چیز definitely gym کو time دیجئے اپنی healthy nutrition رکھئے لیکن گھومیے بھی travel کیجئے جاننا شروع کیجئے لوگوں کے ساتھ ملنا شروع کیجئے have kind of an interaction اپنی family کو time دینا شروع کیجئے اپنے career کے اوپر دھیان دینا شروع کیجئے because at the end of the day you are a complete individual اور جو آپ کا physical aspect ہے وہ صرف ایک چیز وہ external چیز ہے جو آپ کے دکھ رہی ہے تو focus کیجئے اس پہ obsessed مت ہوئیے and I can promise you کہ آپ کو کبھی بھی یہ جو چھوٹی دکتیں آتی ہیں life میں یہی جو میں بولتا رہتا ہوں sickness یا injury یا کوئی بھی calamity آتی ہے تو وہ آپ کو نیچے نہیں لے کے جا سکتے because آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی self worth آپ کی physique کے ساتھ نہیں آپ کے دماغ بھی اس میں ہے آپ کی جو status quo ہے اس میں بھی ہے آپ کی جو family relations ہے اس سے بھی decide ہوتا ہے آپ کے جو friends ہیں آپ کا circle ہے اس سے بھی decide ہوتا ہے تو اتنے سارے جب elements ہیں اس میں سے ایک element گائے بھی ہو گیا تو آپ کے پاس باقی سب elements ہیں اپنے آپ کو ایک طرح سے busy رکھنے کے لیے یا ایک طرح سے اپنی self worth feel کرنے کے لیے یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کسی لڑکی سے پیار ہوتا ہے تو لڑکی ساتھ اترہ obsession ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس لڑکی کے علاوہ کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے ہم دوستوں کو بھول جاتے ہیں ہم اپنے پریوار کو بھول جاتے ہیں اور صرف وہ لڑکی کے اوپر ہمارا پورا دھیان جاتا ہے چاہے وہ ہمیں جس طرح مجھے treat کر رہی ہے یا کوئی بھی حصہ ہے آپ کی life کا وہ آپ کو اس طرح obsessed کر رہا ہے اپنی طرف کہ آپ کو اور کوئی چیز نہیں دیکھ پا رہی ہے تو یہی message ہے ویڈیو کا please اپنے gym کو اپنے fitness کو ایک part of life بنائیے نہ کہ اپنی life بنائیے تاکہ جب وہ دکت آئے جب وہ element آئے کہ آپ injure ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں آپ کی body down ہو رہی ہے تو آپ کی جو personality آپ کی identification جو ہے صرف وہ physique سے نہ کرتے ہیں تو یہی ایک چھوٹا سا missage تھا please اگر آپ fitness میں ہیں یا physique بنا رہے ہیں اس کو ایک صرف چھوٹا سا حصہ بنا کے چلیے یہ نہیں کہ اس کے بلبوتے پر آپ باقی چیزوں کو بھی sacrifice کر دیتے ہیں اس کے لیے passion passionate رہیے continuously gym لگائیے اپنی diet جب maintain کر سکتے ہیں کریے لیکن obsessed مت ہوئیے please بتائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو میں سے کچھ سیکھنے کو ملا کوئی چیز ایسی پتہ لگی جو آپ بہت ٹائم سے سننا چاہتے تھے کیونکہ میں بہت سننا چاہتا تھا یہ اس particular moment جب میں 16-17-18 سال کی عمر میں جب gym لگا رہا تھا تو please comment کیجئے subscribe کیجئے چینل کو لال بٹن میں کلک کیجئے ساتھ میں بیل ایک انہت اس پر کلک کیجئے make sure you subscribe me make sure you follow me on instagram the username is abinamarjanlife اور ملتے ہیں جلد آپ سے take care